بات جمہو کشمیر کی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ افغانستان کی موجودہ سورجحال کا اثر جمہو کشمیر پر پڑھ سکتا ہے یہ ماہرین کا ماننا تو ہے ہی لیکن امریکہ کے اندر جو سینیٹرز ہیں وہ بھی اب اس بات کا برملہ اظہار کر رہے ہیں جی ہاں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید افغانستان کی موجودہ سورجحال کا جمہو کشمیر پر بھی اثر پڑھ سکتا ہے اور اس سلسلے میں بھارت کی جانت سے بھی کئی بار میٹنگیں بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں کہ جمہو کشمیر پر بھی اثر پڑھ سکتا ہے لیکن اب جو امریکی سینیٹرز کے سینیر رکل مشل والٹر کا کنسنکیز انکشاب بھی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی موجودہ سورجحال کا اثر جمہو کشمیر پر بھی اس لئے پڑھ سکتا ہے کیونکہ طالبان لشکر اور حقانی کا اتحاد سلامتی کیلئے خطرہ ہے امریکی سینیٹرز کے جو سینیر رکل مشل والٹر ہیں انہوں نے افغانستان میں کئی سالوں تک کام کیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ طالبان کا حکومت میں آنا افغانستان حکومت میں آنا جمہو کشمیر کے لئے کہیں نہ کہیں خطرہ ثابت ہو سکتا ہے بڑے خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یو ایس کانگریسمن جو ہے ان کی طرف سے بات سامنے رکھی گئی ہے اور اس بات جیت کے دوران انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو صورتحال جہاں پر طالبان نے ٹیک آور کیا ہے اس کا براہ راست اثر کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر پر بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ لشکر طیبہ جیش محمد اور حقانی نیٹورک جس طرح سے اس وقت کام کر رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اتحاد کیا ہے اس کا اثر ضرور ساؤت ایشیا کے اس بڑے خطے کے اندر پڑ سکتا ہے جس کو لے کر لگاتار شکایتیں پچھلے کئی مہینوں سے آ رہی تھی ریپبلکن سینیٹر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اب یہ بات بڑی امپورٹنم ہے تو یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا لیکن یہ جو ریپبلکن سینیٹر ہیں انہوں نے افغانستان کے اندر کموں بیش پانچ سے چھ سال اپنی سرویسز دی ہیں اور پانچ سے چھ سال سرویسز دینے کے بعد ان کا تجربہ یہ ہے کہ جس طریقے کا وہاں کا اس وقت ماحول ہے اس ماحول کا فائدہ پاکستان اٹھائے گا اور پاکستان موبیلائز کر سکتا ہے ان سبی لوگوں کو جو اس وقت طالبان کے روپ میں وہاں پر موجود ہے وہاں سے چند لوگوں کو موبیلائز کر کے جمہور کشمیر کی اور دکیل سکتا ہے جو سلامتی صورتحال کے لیے انتہائی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اب طالبان کے پاس وہ جدید آلات ہتھیار سب کچھ آ چکا ہے جو افغانستان کی فوجیوں کی طرف سے وہاں پر چھوڑا گیا ہے اور اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا تو اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے والٹر کا یہ بیان انتہائی اہم بیان ہے اور یہ بیان اس وقت آیا ہے جب بھارت کی طرف سے لگاتار اس بات کی آواز اٹھائی جاری ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی طریقے سے دہشتگردانہ کاروائیوں کے لیے استعمال ہونے نہ دیا جائے اور پاکستان کی مداخلہ جتنی طالبان کی طالبان کے اندر بڑھ رہی ہے اس سے بھارت کی بھی مشکلیں کہیں کہیں ساب نظر آ رہی ہیں کیونکہ سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ اب ابر کر سامنے آ رہے ہیں اور اس میں طالبان یہ جو یو ایس کانگریسمنٹ کا بیان آیا ہے اس نے مزید گرماہٹ اس پوری بحث میں لائی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے ہم لگاتا چلویے چینلز اور میڈیا کے حلقوں میں دیکھ رہے ہیں